السلام علیکم ناظرین آئیے آج آپ کو علم کی جو حمیت ہے اس کے بارے میں بتانے والا اور اس کو آپ نے لاس تک ضرور دیکھنا آپ کو انشاءاللہ سے سبق ضرور حاصل ہوگا ہاں کانگ میں ڈکیٹی کے دوران ڈاکو نے بینک میں مجود سب کو پکار کر کہا ہلنا مت یہ پیسہ حکومت کا ہے تمہاری چاند تو مہاری ہے بیک میں سب خموشی سے لیٹ گئے اسے کہتے ہیں ذہنوں کو تبدیل کرنے والا تصور دینا سوچنے کی روایتی انداز کو تبدیل کر دینا جب ایک خاتون جذباتی انداز کے ساتھ میز پر لیٹی تو ڈاکو اس پر چلایا محضب بنے یہ ڈکیٹی ہے ریپ نہیں اسے کہتے ہیں پیشہ ورانہ ماہر ہونا صرف اس بات پر توجہ مرکوز کریں کہ آپ کو کیا کرنے کی تربیت دی گئی ہے جب ڈاکو بینک سے واپس گھر آئے تو چھوٹے ڈاکو جس کی تعلیم ایم بی اے تھی انہیں بڑے ڈاکو جس کی تعلیم پرہمری تھی اسے کہا بڑے بھائی آئیے گنتے ہیں کہ ہم نے کتنا پیسہ اٹھایا ہے بڑے ڈاکو نے ڈانتے ہوئے کہا تم بہت بے وقوف ہو اتنا پیسہ ہے اسے گننے میں بہت وقت لگے گا آج رات ٹی وی نیوز ہمیں بتائے گا کہ ہم نے بینک سے کتنا پیسہ لوٹا ہے اسے کہتے ہیں تجربہ آج کل تجربہ کاغذی ڈگری سے زیادہ اہم ہے ڈاکو کے جانے کے بعد بینک مینجر نے بینک سپروائزر سے کہا کہ پولیس کو جلدی سے بلائیں لیکن نگران نے اس سے کہا رکو آئیے اپنے لئے بینک سے دس ملین ڈالر نکالے اور اسے ستر ملین ڈالر میں شامل کر دیں جو ہم نے کچھ عرصہ پہلے بینک سے ربن کیا تھا اسے کہتے ہیں بیتی ایموج کے ساتھ تیرنا ایک نامواقفی صورتحال کو اپنے فیدے میں تبدیل کرنا سپروائزر کہتا ہے یہ اچھا ہوگا کہ اگر ہر مہینے چوریاں ہوتی رہیں اسے کہتے ہیں ذاتی خوشی کی حمیت ذاتی خوشی آپ کی نوکری سے زیادہ اہم ہے اگلے دن ٹی وی نیوز نے اطلاع دی کہ بینک سے سو ملین ڈالر چرا لیے گئے ہیں ڈاکو نے یہ سن کر پیشہ پیسہ گننا شروع کیا اور بار بار گنتی کی اور کئی بار کی لیکن ان کے پاس صرف بیس ملین ڈالر ہی تھے ڈاکو بہت غصے میں تھے اور انہوں نے شکایت کی ہم نے اپنی جانے ہترے میں ڈال کر صرف بیس ملین ڈالر لیے بینک مینجر نے اپنی انگلیوں کی چٹکی سے اسی ڈالر اسی ملین ڈالر لے لیے ایسا لگتا ہے کہ چور بننے سے بہتر تعلیم یافتہ ہونا اسے کیتر علم کی قیمت سونے کے برابر ہے اسے آپ نے کیا سبق اکسز کی ہے کینڈلی کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اور اس کا مورا لیسن کیا ہو سکتا